بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال چال ہے جی میدہ پرکریہ سے ہوں گے اور اپنے پیاروں کے ساتھ بہت ہی خوش ہوں گے آج میں آپ سے شیئر کروں گے چودہ گست کی چیزیں بچوں کی چیزیں کہنے ہیں ان کی آئیڈیاز کیسے کیسے بزار میں آئی ہوئی ہیں بہت ہی زبردست تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے تک آپ مارکٹ میں چھائیں تجھے چودہ گست کی اچھے سے شاپنگ کر سکیں گے دیکھیں جی بزار میں کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کو نہیں ملے گی پونیاں لے لیں پونیاں بھی وائٹ گرین ہوں گے بچوں کی گلافز ہو گئے اس کے بعد کیچر ہو گئے بہت پیاری پیاری چیزیں آئی ہوئی ہیں یہ ہے جی میرے مامو کی شاپ ہے لاہور میں تو میں نے یہاں سے چیزیں بتا کی تو بہت زیادہ جی مہنگی مہنگی چیزیں مل رہی تھیں ہم نے کی جی کال مامو کو کہ جی ہمیں جی سمان دیا جائے چوزہ گست کا جو ہر سال وہ دیتے ہیں دیکھیں نیل پولیش بھی وائٹ اور گرین یعنی سبز اور جی سفیت بیچ اور جی ہم نے نے کال کی تو انہوں نے بچوں کے لیے اتنی ساری چیزیں بھی دیں کہ سمجھ نہیں آرہی تھی کہ ایک ایک بچے پر اتنی چیزیں کیسے لگائے جائیں اس کے بعد یہ دیکھیں اتنی پیاری یہ کیپ چھوڑیاں تھی بینڈ تھے گجرے تھے اور بہت ہی پیارے تھے اس کے بعد ایک سوٹ تھا چھوٹی بیٹی کا میری یہ ہے جی پانس سال کی تو اس کے لیے بہت پیارا ڈریس ہے بہت ہی پیارا پیارا فریل والا میں سے گرارا ٹائپ ہے اوپر گھرتی سٹائل ہے تو یہ بھی وہ لے کے آئے انہوں نے بہت پیاری چیزیں دیں تو ہم نے انہیں کہا تھا کہ کوئی تھوڑی بہت دیں دیں ایک ایک بچہ چلے تین تین چار چار بیچ ہوں گے انہوں نے پیگٹ کے پیگٹ ہی دے دیئے تو ان کی شاپ ہے ہم ہے بہامنگر کے پاس ہی منڈی ساتھ گنس یزاہید حسین شاہ صاحب کی تو یہ ہر سال چودہ گست کا سمان لاہور سے سپیشل لے کے آتے ہوتے ہیں اور اتنی پیاری ورائٹی ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں زلہ ہے بہامنگر وہاں سے بھی اتنی ورائٹی نہیں ملتی جتنی ان کی ورائٹی ہوتی ہے ان کی شاپ پہ گجرے دیکھیں مجھے یہ بہت پسند ہے میں اسے بار بار اٹھا کے دیکھ رہی تھی یہ سپیشل وہ میرے لیے لے کے بچوں کے چوڑیاں تھی بہت کچھ تھا یہ نیلز بھی یہ دیکھیں یہ بھی ہی وائٹ اور گرین ہیں بیچ بھی ہیں اور اتنی ساری چیزیں تھیں کہ ہم نے سوچا کہ جو بچوں کے فرینڈ ہیں دوست ہیں بچوں جو بڑا بچہ ہے چھوٹے بچے ان کے دوست ان کو گفٹ کیا جائیں کیونکہ اتنی ساری چیزیں ہم نے کیسی استعمال کریں گے کہ بچے پہ تین تین بھی بیچ لگا دیا جائیں تین چیزیں بھی بہنا دی جائیں تو تب بھی بچ جائیں گے دیکھیں کیچر بھی انہوں نے کوئی ایسی چیز میس نہیں کی کہ بچے کہ سکیں گے یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں انہوں نے فلیک جو ہیں وہ بھی تین دین چار چار میں بس گچروں کو دیکھتی لیے مجھے یہ بہت پسند آئے تھے بہت پیارے لگے تھے تو یہ کیچر بھی میں کہتی ہوں کہ بہت پیاری جیزیں ہیں ان کے پاس اور یہ ورائٹی ہمارے زیلا بہامنگر میں بھی نہیں ہے یہ رنگ دیکھیں یہ رنگ بھی بہت پیاری کیچر گجرے چوڑیاں کیپس اس کے بعد بیچ تو ہم نے سارے یہ دیکھیں پرس ہے اب چھوٹی بیٹی ہے وہ ایک عدد پرس استعمال کرے گی دو دو پرس اس کے بعد یہ چوڑیاں تھی یہ بہت پیاری تھی مانی کا لاباہی تو انہوں نے گفٹ پیپر لیے اور اسے پیک کرنا شروع کیا کہ ہم اپنے جو دوست ہیں انہیں بھی گفٹ کرتے ہیں یہ مجھے کیا بہت پیاری لگی یہ بیٹے کے لیے وہ لے کے آئے تھے یہ سندھی سٹائل کی بنی ہوئی ہے دیکھیں بہت ہی خوبصورتی اور اس کی دیکھیں کام بہت نیٹ ہوا ہوا تھا یہ دیکھیں جی پرچم بھی اتنے سارے یہ تقریباً دس سے بارہ عدد ہے یہ دیکھیں اب اتنے بچے کیا کریں گے تو بچوں نے بہت اچھا آئیڈیا دیا کہ ہم جی کود بھی استعمال کرتے ہیں چودہ آغاز پہ اور اسے جو ہمارے دوست ہیں انہیں ہم گفٹ بھی کرتے ہیں تو انہوں نے یہ شاہ بنائی ہوئی ہے وہ لاہور سے سپیشل ہر چودہ آغاز کو سمال لے کے آتے ہیں اور یہ دیکھیں جی گلاسے جو ہیں وہ بھی سات آٹھ حدد ہیں میں نے انہیں کہا ہم آموچھی کہ میرے بچے صرف چار ہیں تو آپ اتنی چیزیں کیوں لے کے آئے تو انہوں نے کہا بچے اپنے دوستوں کو گفٹ کریں بچوں کے بھی ذہن میں بھی یہی تھا انہوں نے پیک کیا سارا سمال نکال کے گفٹ کیے اور پیکنگ کینگ تو جی آپ نے اگر شاپنگ کرنی ہے تو آپ کو یہ ویڈیو سے امتازہ ہو جائے گا تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ